بیٹی کا پیمبر کو پرسہ یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسہ یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین البشیر النذیر السراج المنیر الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤید المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہ الرحمن 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 اما بعد لِلْأُمَّةِ وہ مشہور خطبہ جو آپ نے القاہ کیا مسجد النبوی میں جا کر انصار و مہاجرین کے اجتماع میں اس خطبے کا ایک جملہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری اطاعت کو باعث نظام امت قرار دیا ہماری اطاعت کریں گے تو امت کے درمیان نظم پر قرار ہوگا ہر چیز اپنے جگہ پر ہوگی ہر شخص اپنے مناسب مقام پر ہوگا ہر گروہ اپنے لائق مقام پر ہوگا انسانی معاشروں میں ظلم و ستم کے وجہ ترقی نہ ہونے کے وجہ پستیوں کے وجہ فسادات کے وجہ خامیوں کے وجہ تمام برائیوں کے وجہ یہ ہے کہ صحیح نظام نہیں ہے صاحب حق کو حق نہیں ملتا شائستہ آدمی کو اپنا مناسب مقام نہیں ملتا مناسب گروہ ان کو مناسب ذمہ داریان نہیں ملتی ہے اگر ہر آدمی ہر گروہ ہر شخص ہر چیز اپنے مناسب جگہ پر ہو یعنی نظم ہو لائق آدمی کو اس کے مناسب مقام دیندار آدمی کو اس کے مناسب مقام خدمت بزار بندے کو اس کے مناسب مقام ہو تو پورا معاشرہ ترفیق شہرہ پر گامزن ہو جائے گا یہ کب ہو سکتا ہے جب قیادت شائستہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو قیادت شائستہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو یہ کام ہو سکتا ہے ورنہ یہ کام ہی ہو سکتا اقربہ پروری ہوگی جہالت پرستی ہوگی خواہشات نفسانی کے مطابق عہدے دیے جائیں گے مفادات کے مطابق عہدے دیے جائیں گے پارٹیاں میار ہوں گی حق میار نہیں ہوگا مولا نے جب قبول فرمایا خلافت کو ظاہری خلافت کو تو آپ نے اس قبولیت کے وجہ بیان فرمایا ولیکن آسا ایلی امر ہا ذہ الام فجار و صفحاؤ میں اس لئے قبول کیا حکومت کو خلافت کو اس لئے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس امت کے والی فاجر و فاسق لوگ والی بن جائے ولیکن آسا ایلی امر حد الام فجار و صفح فاجر گناہگار لوگ اقتدار پہ آئے حکمران بن جائے صفیح لوگ احمق لوگ اقتدار پر آ جائے مجھے اسی بات پر افسوس سے اس لئے میں نے قبول کیا یہ کیا کریں گے اقتدار پر آ کر جو بیت المال ہے جو مال خدا ہے جو نعمت الہی ہے اس کو اپنے درمیان ہی گماتے رکھیں گے مستحقین تک پہنچنا نہیں دیں گے حقداروں تک پہنچنا نہیں دیں گے مال خدا کو اپنے درمیان گماتے رکھیں گے وعباد اللہ خوال خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھیں گے خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھتے باتوں کو نہیں دیکھیں عمل کو دیکھیں عملا حکمران غلط حکمران کیا کرتے ہیں پوری دنیا کو اپنے مفادات کے لئے استعمال کرتے ہیں لاکم کا قتل عام ہو جائے کوئی فکر نہیں ہے اگر میرا کام اسی سے بنتا ہے ابھی دیکھیں دنیا میں کتنا قتل عام ہو رہا ہے حتی اپنے ملک مفادات بھی نہیں صرف ایک شہرت پر استی ایک آنا کا مسئلہ ہوتا ہے یمن کی جنگ سوریہ کے جنگ سوڈہ عرب سے اس کا کیا واسطہ ہے ایک شہرت پر استی اور آنا اور غلامی کے تخاظم کو پورا کرنے کے علاوہ کوئی اور حدف نہیں ہے یہ خدا بیت المال عربوں کھربوں کے تعداد میں مال سرمایہ نابود کریں گے مسلمانوں کے خود بہانے کے لیے اسرائیل کے مقاصد کے حصول کے لیے دنیا کے سپر طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم نے آپ کے سامنے بغاوت کرنے والی حکومتوں کو بغاوت کرنے والی شخصیتوں کو شکست دی ہے ناکارہ بنایا ہے ان کو ازائے پہنچ چاہیے خدا کے مال کو اپنے در لیان اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام والفاسقین حزبہ فاسق لوگوں کو اپنی گروہ میں شامل کریں گے ابھی چونتیس ممالک جو مل کر فوجی اتحاد بنا رہی کیا کر رہے کس مقصد کے لیے کیا چونتیس ممالک اتحاد خدا کے لیے ہے قرآن کے اصول کے لیے قرآن کیا کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معه اشد رحمہ بینہم پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ شدید لوگ ہے مضبوط لوگ ہے آپس میں رہن دل ہے اغیار پر سخت گیر ہے اب یہ کیا کرے اسرائیل کے سامنے امریکہ کے سامنے دشمنان اسلام کے سامنے زلیل غلام کے طرح ہے چونتیس ممالک اتحاد منا ہے مقاومت کو توڑنے کے لیے جنیا کی کون نہیں سمجھتا ہے اس اتحاد کا مقصد کیا ہے ہم پاکستان کے اصحاب اقتدار سے کہتے ہیں پاکستان کی نابودی شروع ہوئی اگرچہ پہلے بھی مسائل تھا لیکن پاکستان کے نابودی اور بقا خطرے میں اس وقت سے پڑنا شروع ہوا جب آبغانستان کی جہاد میں حصہ لینا شروع کیا وہ جہاد اسلام نہیں تھا امریکہ سعود عرب اور امریکہ کے رضایت حاصل کرنے کے اس ملک کے تمام مفادات ادا پر لگایا ملک کو منشیات سے بھر دیا ملک کو تشدد سے بھر دیا ملک کو دہشت گردون سے بھر دیا ملک کو اسلحہ سے بھر دیا ملک کے حالت آپ دیکھئے افغانستان کی جنگ سے پہلے دیکھے ابھی دیکھے سعود عرب کے خدمات کون سے خدمات ہیں اس ملک کے نابود کرنے میں اس ملک کے نابود کرنے میں اس کے کردار ہے افغانستان کے جنگ میں شامل ہونا کے اہم وجہ ایک سعود عرب ہے تھوڑا سے پیسے دیتے اس کے چند برابر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے ممکن ہے کچھ حکمران کے جیب برتے ہو ان کے کار خانے کے خراجات دیتے ہو لیکن ملک کو تو اقصان ہو رہا ہے یہ اتحاد کس لئے خلا کیلئے مولا فرماتے ہیں فاسق لوگوں کو اپنے پارٹی میں شامل کرتے ہیں اپنے گروہ میں شامل کرتے ہیں دائش کے ساتھ جنگ دائش کے ساتھ سب زیادہ جنگ کون کر رہا ایران عراق سوریہ عزباللہ یہی کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں شامل نہیں یہ کس کو بیقوب بنا رہے ہیں ہم پاکستان کے اصحاب اقتدار کو کہتے ہیں پاکستان کے مفادات سامنے رکھے ہمسایہ ملک کو ناراض کرنا خصوصا پاکستان جیسا آشو زدہ سوہ کے ہمسایے کو ناراض کرنا ملک کے مفادات میں نہیں سودہ عرب سے نقصان ہوا یا فائدہ ہوا آپ خود دیکھئے جہا افغانستان میں سودہ عرب کے وجہ صاحب شامل ہو گئے کیا ہوا پاکستان کو مزید آگے کرتوں کے لئے میدان دینا چاہتے ہیں یہ کیسی بات مولا فرماتے فیتخدو فیتخدو فاسقین حزبہ فاسق لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کریں گے و صالحین حربہ صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے ظاہری الفاظ کے ذریعے پاکستان کو قیادت دینا چاہتا ہے اصل مقصد پاکستان اور ایران کو جدا کرنا مقصد ہے خصوصا ایران کے ہمسائیگی میں ایک ملک کو دو ملک اگر جدا ہو جائے جس کے بارڈر نہیں ملتے ہو اتنا خطرناک نہیں ہوتا ہے اگر بارڈر ملتے ہو جدا ہو جائے بہت خطرناک ہو سکتا ہے معمولی سے بات پر جنگ چھیڑ سکتی ہے آپ پوری دنیا کی جنگ وں کو دیکھیں بہت وقت ایک معمولی سے بات جنگ چھیڑ جاتی ہے تو یہ بہت دیکھیں کچھ اکتفاق بس کرے کتنے مقصان میں اس ملک کو ڈال رہے ملک کی کسی جگہ پر امام نہیں کوئی آدمی گرز باہر نکلتا ہے صحیح و سالی موافث آنے کوئی امیت نہیں ملک سنعت کو دیکھئے ملک ٹکنالوجی کو دیکھئے ملک بجلی کو دیکھئے ملک کاربار کو دیکھئے لوگوں کے غربت کو دیکھئے لوگوں کے جہالت کو دیکھئے یہ ملک روز بے روز پیچھے کے طرف جا رہا ہے رہم کرے آپ کے کارخان شاید چمکیں گے آپ کے جہد بھریں گے لیکن غریبوں پر رہم کرے غریبوں کی آہ اثر رکھتی ہے ایک دن یہ آہ آگ کی شکل میں آپ کے محلات کو جلا ڈالی یقین کیجئے ظلم ایک حد تک قابل برداش اس ملک میں کتنے دیسیوں ہزار قتل عام ہوا اس کے وجہ سجد عرب اور امریکہ کے علاوہ کوئی اور ہیں کم تک لوگوں کو بے اقو بناتے ہم مذہبی باتوں سے بالاتر ہو کر کہتے ہیں پاکستان کے مفادات کو یہ جملہ صحیح جملہ نہیں مذہبی مفادات کی بات نہیں کرتے ہیں شک نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مذہب نہیں دین نہیں تو انسانیت ہو مولانا کربلا میں کیا فرمایا اگر تمہارے پاس دین نہ ہو اگر معاد کا خوف تمہارے پاس نہ ہو ایک انسان بنو آزاد بنو حرنیت پسند بنو کچھ شرافت انسان تمہارے پاس ہو کچھ انسانیت تمہارے پاس ہو یہ کیا صرف مفادات ایک جانور تھوڑا سے پانے کے تھوڑا سے کھانے کے سنگ مار کر دوسرے کوئی جان سے مار دیتا ہے ہماری بھی یہی حالت ہے مالی مفادات کے سامنے کوئی اصول نہیں ٹھیر سکتے مالی مفادات کے سامنے سارا اقدار نابد ہو جاتے مالی مفادات خدا پیغمبر دین شرافت انسانیت سب سے بالاتر ہو جاتے یہ کیسے منطق ہے اور عرض کے مالی مفادات میں نہیں ملک کے نقصان میں ممکن اقتدار پر جو لوگ ہے ان کے جے بر جائے قوم ملد تو روز برست دیس ایکی طرف جا رہا ہے اس کے وجہ بھی سام مسئلہ اللہ دولا وعباد اللہ خوالا والفاسقین حزبا والصالحین حربا صالح لوگوں بسا جنگ رہے ہیں قرآن مجید فرماتا ہے انہ عراضنا الامانت على السماوات والارض والقبال فابینا یحملنا ہم نے امن امانت پیش کی آسمنوں پر زمین پر پہاروں پر سب نے امانت لینے سے انکار کیا اس انکار سے مراد تکوینی انکار ہے یعنی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی خدا کے امانت لینے کی صلاحیت نہیں تھی وحمل انسان ان کے درمیان وہ مخلوق جس کے اندر صلاحیت تھی کہ خدا کے امانت کو اپنا سکے وہ انسان تھا لیکن دو جس صلاحیت ہے اہلیت ہے امین خدا بن سکتا خلیفت اللہ بن سکتا اشرف مخلوقات بن سکتا مسجود ملائکہ بن سکتا معلم ملائکہ بن سکتا ہے لیکن دو صفت کی وجہ سے اسخل صافرین چلا گیا ظلم اور جہالت کی وجہ سے ظلم جہالت کی وجہ سے انسان تمام تر صلاحیت ان کے باوجود امانت کے ساتھ خیانت کی انسان ظالم لوگ جب اقتدار پر آئیں گے جاہل لوگ جب مولا نے یہ فرمایا اس امت کے والی کون بن جائیں فاجر لوگ فاجر وہی ظالم ہیں بے اقل لوگ وَلُوْمَنْ جَهُولًا انسان انسانیت کی قیادت وہ کر سکتا ہے جو ظالم نہ ہو معصوم ہو جاہل نہ ہو عالم ہو وہ قیادت کر سکتا ہے سرات مستقیم اور خدا تک وہ جا سکتا ہے سرات مستقیم کے شہراء کے خصوصیات سے اسرار سے خطرات سے خوبیوں سے وہ آگا ہے جس کا بس علم ہو اور جو علم کے علاوہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو اسی لئے جب تک امام معصوم ہے کسی اور کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے اور جب انسان جو ظالم و جاہل انسان ہے وہ حکومت کرنے لگا انسانیت کی یہی حالت ہے انسانیت کی تاریخ کے بدترین صفحات کن لوگوں نے لکھا ہے حکمرانوں نے لکھا ہے کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو حکمرانوں نے نہیں کیا ہو ابھی داعش بنانا والے خود بھی شرمندہ ہے ان سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے ان کو استعمال بھی کر رہا ہے کس کے لئے تاکہ مقاومت کمزور ہو جائے تاکہ یہ داعش اپنے ملک میں گر بڑھ کرنے کی وجہ ادھر گر بڑھ کرے تاکہ یہ داعش اسرائیل کے دشمنوں کو ختم کرے یا کم از کم کمزور خود بھی کمزور ہو جائے مقاومت بھی کمزور ہو جائے اسلام بھی بدنام ہو جائے مسلمان بھی آپس میں لڑتے رہے لیکن یہ کون کر رہے ہیں یہی حکمران کر رہے ہیں ولوم جہور حکمران انسان معاشر کے بغیر زندگی نہیں کر سکتا ہے ایک حقیقت آپ جانتے ہیں امرانیات میں اس پر کافی گفتگو ہوتی ہے انسان کو معاشرے کی ضرورت ہے معاشرتی زندگی نہ کرے تو یہ انسان انسان ہی لیے بنتا ہے مادارزاد نادان ہوتا ہے وہ علم و معرفت و تجربے و صلاحیتیں سب معاشرے میں حاصل کرتا ہے امتحانات میں معاشرے میں پیش آتے ہیں امتحانات میں کامیابی معاشرے میں ہی ہو جاتا ہے انسان کے عقلانی صلاحیت ترقی کرتی ہے معاشرے میں انسان کے تقوی ترقی کرتی ہے معاشرے میں انسان انسانیت کے محراج کے طرف جا سکتا ہے معاشرے میں خلوت میں کسی میدان میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے لیکن معاشرے میں فتن و فساد بھی ہے جگڑے بھی ہے مسائل بہت آتا ہے شیاطی بھی بہت ہے تو اس کے لئے یہ کیسے قانون کی ضرورت ہے کہ اختلافات کو حل کریں مشکلات کو حل کریں آپس کے جگروں کو حل کریں اور ایسے ضابطہ یہ حیات کی ضرورت ہے کہ اس کو سکھا ہے کس طرح سے تمہیں زندگی کرنا ہے کس طرح سے خدا راضی ہوگا سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم کیا ہے انسان کامل بننے کے اصول کیا ہے یعنی اس کو ایک معاشرے میں زندگی کرنے کے سلیقہ بھی سکھائے معاشرے میں امن و امان بھی برقرار کرے اور اس کو انسان بننے کے راستے بھی بتائے مقیب والوں کے تمام تر قوانین کے حدف یہ ہے کہ انسان کو معاشرے میں رہنے کی سلیقہ سکھائے ایک محذب معاشرے کے فرد بن جائے لیکن اسلام انسان سے دو چیز چاہتا ہے ایک محذب معاشرے کے فرد بھی بن جائے سات انسان بن جائے انسان کامل بن جائے مظہر صفات خدا بن جائے یہ بھی دو حدف ہے اصلی حدف یہ کہ انسان انسان بن جائے عبد خدا بن جائے عبد حواء ہو عبداللہ ہو انسان عبداللہ بن جائے خدا کا بندہ بن جائے خواہشات نفسانی کا بندہ نمبر نہیں اصلی حدف اس اصلی حدف تک کونچنے کیلئے معاشرے کی ضرورت ہے امتحانات کی ضرورت ہے تکراؤں کی ضرورت ہے امتحان کامیاب ہونے کی ضرورت ہے تجربے حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو خدا نے دین نازل کیا اس دین میں معاشرے کی ضرورت کے سارے قوانین بھی ہیں ایک انسان کے انسان بننے کے سارے اصول بھی ہیں اور ساتھ قانون صرف قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے خودکم میں ہمارے طالب علم ہم سے ہر ایک جانتا ہے میں اس طریقے سے زندگی کروں میں ترقی کروں گا ایک طالب علم کو لے لے آپ وہ سمجھتا ہے کم از کم اپنے سکول کالیچ یونیورسٹی کے نصاب پر صحیح کام کریں محنت کریں تو کامیاب ہو جائے گا لیکن عمل نہیں کرتا ہے نقل کے راستے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے شاٹ راستہ آسان راستہ اس کے لیے قانون نافذ کرنے والا ایسا ہو جو سو فیصد قابل اعتماد ہو اقرابہ پروری اس میں نہ ہو قانون حقیقت کے مطابق ہو پاٹی بازی نہ ہو لسانیت نہ ہو علاقائی نہ ہو برلہ قوامی برعظم کے تأثب نہ ہو انسان ہو انسان سے انسان ہونے کے ناتے سے محبت کرتا ہو اس انسان کو نجات دینا چاہتا ہو اور ساتھ اس کی تربیت کرتا ہو خود انسان کامل ہو دوسرے کی تربیت کر سکتا ہے خود ناپس انسان ہو دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتا ہے اسی لئے خدا نے قانون بھی الہی قانون نافذ کرنے والا بھی الہی بنایا پیغمبر اور امام جناب سہیدہ یہ فرماتی ہے امامتنا نظاماً لِلْأُمَّةِ ہمارے امامت کے وجہ سے نظام پیدا ہوتا ہے سسٹم صحیح ہو جاتا ہے سسٹم کی خرابی ہے سسٹم کی خرابی ہے جہالد کے وجہ سے یہ سسٹم صحیح ہو ظلم کی وجہ سے وہ سسٹم پر عمل نہیں کرتا ہے یہاں پر کیا ہے امامت میں علم بھی ہے معصومان علم میں صرف علم نہیں ہے معصومان علم ہے اور عمل کے لحاظ سے بھی معصوم ہیں ضرور کہ نام و نشان تک نہیں اسی لیے اس سے بہتر نظام نہیں ہو سکتا ہے ہماری امامت نظاماً لِلْأُمَّة امت میں نظام پیدا کرتا ہے پیغمبر کے بعد امامت کی سلسلہ چلتا شاید ایک دو سو سال کے بعد یہ میں لمبہ کر رہا ہوں علم غیب تو ہمارے پاس نہیں ہے پورا دنیا میں اسلام ہی نافذ ہو جاتا جو امام آئیں گے کریں گے وہ پہلے والا عیمہ کر چکے تھے لیکن اس کو چلنا نہیں دیا اسی لیے امت کی یہ حالت ہو گئی پچیس سال کے بعد حسن بسری کہتا ہے مسلمانوں میں صرف ازان رہ گئی انسل نے مالی کہتا ہے کہ مسلمانوں میں صرف قبلہ باقی ہے علی فرماتے ہیں کہ آج تمہاری حالت وہی حالت ہے جس دن پیغمبر مبقوص بھی اس حالت سب کلمہ پڑھنے والے سب نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن قلبی لحاظ سے فکری لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے اس دن کے معنی دن جس دن پیغمبر مبقوص بھی رسالت ہو گئی یعنی کافر اور مسلمان میں فرق نہیں ہے ابھی اب دیکھیں ہمارے خود مسلمان کہتے ہیں وہ جو انگریز ہیں یورپ والے ہیں امریکہ والے ہم سے بہتر ہے کہتے ہیں یعنی اس حد تک ہم کیوں گی رہے ہیں انہی ظالم و جاہل حکمران ان کے وجہ سے آپ فرماتی ہے وَإِمَامَتُنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ ہماری امامت کو خدا نے امان قرار دیا ہے اختلافات سے نجات حاصل کرنے کے لئے امامت کو اگر چلنے دیں تو امت کے درمیان اختلافات نہیں رہیں گے یہاں پر جنابِ سجدہ کے خطبہ کو آپ پڑھئے آپ ایک ایک فائدہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں صرف مثال کے طور پر ہر حکم شرعی ہر عقیدہ شرعی کے ایک یعنی سنکڑوں فائدہ ہیں ان میں سے ایک کی طرف آپ اشارہ فرماتے ہیں تاکہ آپ سمجھیں کہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو فلسفہ یا احکام دین سمجھنے کی کوشش کرو عقائد کے مقصد سمجھنے کی کوشش کرو نماز کے مقصد روزہ کی مقصد سمجھنے کی کوشش کرو یہ بلا مقصد نہیں اس کے فلسفے ہیں اس کے اسباب عوامل ہیں اس کا مصالح اور مفاسد ہے آپ یہ نہیں سمجھو صرف نماز پڑھنے سے ثواب ملے گی اور کوئی فرق نہیں نماز پڑھنے سے آپ خدا سے نزدیکتر ہو جائیں گے نماز پڑھنے سے آپ کے انسانیت ایک قدم آگے بڑھے گی نماز پڑھنے سے آپ کے اندر نورانیت بڑھ جائے گی نماز صرف وہ جنت اس کے نتیجے ہے نماز کے اپنے مستحطے قربان کل تقی خدا سے نزدیک ہونے کے ذریعے ہیں معراج المومن عروج کی طرف جاتا ہے بلندی کے طرف جاتا ہے انسان اگر صحیح نماز پڑھے تو آپ یہ فلسفہ بیان فرماتی ہے درود بھائی محمد وعالم محمد آپ فرماتی ہیں لیکن امت اس شہرہ ہے اسلام پر اس راستے پر نہیں چل رہی ہے جس راستے کو پیغمبر خدا نے معیم دیا ہے فرماتی ہے فلم اختار اللہ لنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار انبیاء جب خدا نے اختیار فرمایا اپنے نبی کے لئے وہ جنت جہاں بیا رہتے ہیں وَمَا وَأَسْفِيَائِهِ وَحَرَتْ فِيكُمْ حَسِكَةُ النِّفَاقِ تمہارے درمیان نفاق ظاہر ہونے لگی نفاق منافقت جو چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہونے لگی منافقین بہت خطرنات ہوتے ہیں منافق دو قسم کے ہیں ایک قسم وہ ہے جو دل سے نہیں مانتا ہے زبان سے اظہار کرتا ہے دوسرا وہ ہے جو تھوڑا سا مانتا ہے لیکن بہت کمزور ہے دس فیصد بیس فیصد مانتا ہے اسی فیصد نہیں مانتا ہے قرآن کہتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ یہ منافقین بہت کم خدا کی یاد کرتے ہیں یعنی اگر انسان کے ایمان اسی فیصد ایمان نہ ہو بیس فیصد ہو یہ ہمیشہ کفر کے لشکر میں شامل رہے گا ہو سکتے بیس فیصد تھوڑا سا ایمان ہو لیکن اتنا کمزور ہے ایمان آخرت کو بیس فیصد چاہتا ہے دنیا کو اسی فیصد تو یہ آدمی ہمیشہ لشکر دشمن میں ہوگا لشکر دوست میں نہیں ہوگا اگر چی بیس فیصد مانتا بھی ہو ایمان کمزور ہو یہ منافقین کے گروہ میں جاتا ہے منافق کفار کے گروہ میں کفار میں سے بدترین منافقین ہوتے ہیں فرماتے ہیں تمہاری منافقت ظاہر ہونے لگی دین کا پردہ کنار پر چلا گیا ایک پردہ کی شکل میں تھا اب کنار پر چلا گیا تمہارے حقیقت سامنے آگئی دین کی وجہ سے تمہارے حقیقت چھپی ہوئی تھی ابھی سامنے آگئی جو اب تک خاموش تھے وہ غلل لوگ جو خاموش تھے وہ بولنے لگے اب ان کی زبان نکل آئی پیغمبر کو پیغمبر کے زمانے میں یہ جرعت کوئی نہیں کرتا ہے اسلام سے خارج چھیڑتا ہے پیغمبر کے سامنے آ جائے دیکھئے وہ نبغ خامر العافلین جو گمنام تھے جن کے کوئی نام نشان نہیں تھا اب انہوں نے اپنے سر بلند کرنا شروع کیا وَحَدْرَ فَنِيقُ الْمُقْتِلِينَ باطل لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگے اہلِ باطل اپنی آواز کو بلند کرنے لگے فَخَطَرْ فِي عَرَصَاتِكُمْ وَطَلْعَ الشَّيْطَانُ تو یہ لوگ میدان میں آگئے ہیں یہ جو گمراہ لوگ ہیں گمنام لوگ ہیں منافق ہیں یہ میدان میں آگئے ہیں وَطَلْعَ الشَّيْطَانُ رَأَسَهُ مِنْ مَغْرَدِينَ شیطان جہاں چھپا ہوا تھا اس نے بھی اپنے سر نکالا اور آپ کو آواز دی حَادِفًا بِكُمْ فَأَلْقَاكُمْ فَأَلْفَاكُمْ لِدَعْوَةِهِ مُسْتَجِرِينَ تم دعوت دے شیطان نے بولایا تو تم سب نے شیطان کی دعوت کو لبے گئے شیطان کی دعوت کو لبے گئے خدا العرض کے قلب خدا نے شیطان سے فرمایت ہے مخلصین کے علاوے باقی سب تمہارا شیطان نے بھی کہا تھا خدا آیا مخلصین کو کچھ نہیں کر سکوں گا باقی سب میرا تو یہی ہوا وَالرَّسُولُ لَمَّا يُقْبَت در حالی کہ پیغمبر ابھی دفن بھی لے ہوئے پیغمبر ابھی دفن بھی لے ہوئے یہ حالات ہو بئی بہت افسوس کی بات ہے میں آہاستہ بولتا ہوں کیونکہ میں اپنے زمیر کو بولنے سے پریشان ہوتا ہوں پیغمبر ابھی دنیا سے چلے کوئی ہمارا عزیز کسی حد تک دوست اگر دنیا سے چلے جائے اس کی نسبت میں ہمارے جذبات بہت بہتر ہو جاتا ہے غصہ ہو تو وہ کھنڈا ہو جاتا ہے اس سے ناراض ہو تو معاف کر دیتے ہیں اب پیغمبر ابھی دنیا سے چلے گا ابھی دفن بھی نہیں ہوئے پیغمبر کے جانشین کے بات ہو رہی ہے کسی نے نہیں کہا پیغمبر کیا جاتے تھے کسی نے نہیں پوچھا دوہان کے پوری گفتگو مسترد تواریخ میں عالم اسلام کے مسترد تواریخ میں نے کیے پوری گفتگو کسی نے نہیں کہا قرآن کیا جاتا ہے کسی نے نہیں پوچھا پیغمبر کیا جاتا ہے کسی نے نہیں پوچھا اسلام کے مفادات کس نے ہے کس کو جانشین بنائے تو اسلام کے مفادات نہیں نہیں کہا کہ ہم نے پہلے پیغمبر کو پناہ دی ہے ہمیں ملنا چاہے دوسرا کہ ہم پیغمبر کے رشتہ دارا ہے ہمیں من نجات گوئے مال غنیمت کی تقسیم ہو رہے ہیں اسلام کے بقا کا مسئلہ نہیں ہے انسانیت کے نجات کا مسئلہ نہیں ہے بہت افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر اچھے بات فرماتے ہیں ابھی تک پیغمبر دفن بھی نہیں ہوئے وَأَنَّا تُعْفَقُنْ تم کہاں جا رہے ہو وَكِتَابُ اللَّهَ بِيْنَا اَخْبُرُكُنْ درحالِ قرآن تمہارے درمیان ہیں اس کے بھائے کہ تمہاری حالت کیوں ہوئی ہے جناب سیدہ اس طریقے سے امت کو بیدہار کرنے کے کوشش کرتی ہے حقیقت میں انسانوں کے سعادت اور شقاوت میں حکومت بہت ہی معصر ہے الناس على دین ملوکہیم لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہیں جناب سیدہ یہاں فرمائے کہ ہماری امامت امانا من الفرقہ اختلاف سے امان کا ذریعہ ہے اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں ہماری امامت امامت میں وہ امامت کی وہ غیری پہلو کے بات نہیں کرتا ہوں وہ ولایت تقوینی کے بات نہیں کرتا ہوں امامت کی سیاسی پہلو ہماری امامت ہماری حکومت اختلاف سے بچنے کا ذریعہ ابھی دنیا میں اختلاف کون ڈال رہے ہیں اگر حکمران داخل یہ حکمران جو آپ جانتے ہیں اگر یہ لوگ اتحاد چاہے چند دنوں کے اندر امت کی درمین اتحاد قائم ہوگی پوری تاریخ میں ایک دستے کے خلاف کتابیں لکھی گئی اس کو چھاب رہے اگر کوئی بکواس کرنے والا نہ ملے تو پیسے دے کر اس سے تقریریں کرواتے ہیں گوڑیے تک بنا کر مقدس حسنیوں کے توہید کرتے ہیں تاکہ اختلاف ڈال دے سینکنوں کی بھی اسٹشن استعمال کر رہے ہیں اور مفاد پرس علماء میلیا سارے میٹریہ کے ضمیر کو آپ دیکھ رہے ہیں سیاست مداروں کے ضمیر کو دیکھ رہے ہیں سب بکنے والے مار ہم کہتے ہیں اس زمانے میں لوگ کیسے تھے اس زمانے چھوڑ دیں ابھی چودہ سیدیوں کے تجربے کے بعد کیسے ہیں ہم لوگ کیوں مسلسل رو رہے ہیں امت کے بدبختی پر امت کے ظلم پر یہ علیکنہ کہنے والے ہماری کیا حالت ہے دیکھیں دیں عبرت تاریخ سے عبرت لینا ہے یہ اس میں سب سے اہم کردار حکمرانوں کی آپ دیکھیں یہی حکمران جو تیل کے سرمایہ سے مالا مال ہے اگر وہ چاہے ایک مہنے کے اندر سارے خطوے بدر جائیں گے سارا میڈیا بدر جائے گا جن کو شیطان کہتے تھے کل سے اس کو رحمان کہنے شروع کریں گے یقین کیجئے آغش سے لگائیں گے یہ اگر قیادت اور امامت امام کس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں رہبر عربی زبان میں اگر رہبری صحیح ہو تو امت بھی صحیح ہے امت امام امت حرکت کرنا والی قوم امام وہ ہستی جو اس قوم سے آگے آگے ہیں اس قوم کی رہنمائی کرنے والی ہے اب اس کی یہ حالت ہو تو اسی لیے انسانیت کے نجات کے ذریعہ اس لیے حدیث سقلیل میں ایک قانون قرآن کی شکل میں اس قانون کے نافذ کرنے والے اعتردی شکلیں پیش گیا صرف قانون کے وجہ سے انسان راہ راست پر نہیں آتا ہے صرف صحیح قانون ہونے کے وجہ سے مقصر حاصل نہیں ہوتا ہے صرف صحیح قانون کو اجازہ تربیت نہیں ہو سکتی ہے صحیح قانون کے ساتھ اس صحیح قانون کے نافذ کرنے والے کی بھی ضرورت ہے صحیح قانون کے ساتھ اس صحیح قانون کے سمجھنے والے کی بھی ضرورت ہے صحیح قانون کے ساتھ اس صحیح قانون کو اپنے جس اپنی ذات پر پہلا لاغو کرنے والے کی بھی ضرورت ہے اسی لیے پیغمبر نے حمز اسلام کے لیے نبوت کا انتظام نہیں کیا خط میں نبوت کا اعلان کیا لیکن اس کے جگہ پر امامت کا انتظام کیا ایسے حسنی جو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ نَفْسَ رَسُولَ ہے اور رسول کی طرح دین سمجھنے والا رسول کی طرح دین پر عمل کرنے والا رسول کی طرح دین کو معاشر اب نافذ کرنے والا رسول کی طرح دین سے دفاع کرنے والا رسول کی طرح دین کی تبلیغ کرنے والا کیونکہ نئی وحی کی ضرورت نہیں باقی تمام ضرورتیں باقی ہیں نئی وحی کی ضرورت نہیں ہیں لیکن اس دین کے صحیح معلوم ہے سمجھنے والی کی ضرورت ہے صحیح معلوم ہے اس کے حفاظت کرنے والی کی ضرورت ہے صحیح معلوم ہے اس پر عمل کرنے والی کی ضرورت ہے صحیح معلوم ہے اس پر عمل کرانے والی کی ضرورت ہے آپ خود دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کیا ہوا خود پیغمبر کی سنت پر پابندی لگی سنت بدانے والی کو سزا ملی اس سے معلوم ہوتا کتنا خطرات ہے دین مٹانے کے لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں تو اسی لیے پیغمبر خدا نے یہ انتظام کیا قیامت تک دین باقی رہے دین باقی رہنے کے لیے ایک دین خود خود دین باقی رہے ایک پھر دین پر عمل ہو دو پھر دین کی تعلیم ہو تین دین کے مطابق تربیت ہو چار اور خود یہ دین نافذ کرنے والے قرآن ناطق ہو شریعت مجسم ہو اس وقت انسانیت نجات حاصل کر سکتی اس کے بغیر یہی حالت ہے جو آپ دیکھ رہے کہ مسلمانوں کا حالت کافلوں سے بھی بتر ہو جائے مسلمانوں کے اندر جہالت اخلاق السیئہ نامنی ظلو ستم نفرتیں پسماندکی یعنی کونسی برائی نہیں جو نہ ہو نماز ہے بے جان نماز نہ منکرات سے روکتی ہے نماز نہ یاد خدا دلاتی ہے جو کہ قرآن نے کیا کہا ہے اقیم الصلاة لی وکری نماز کے وجہ سے آپ یاد خدا میں رہیں گے ہماری نماز آپ خود اپنے نماز پڑھتے ہیں اور انسانوں کے کلیجہ کھاتے ہیں چباتے ہیں نماز فحشاو منکرات سے روکتی ہے لیکن نماز بغیر امامت بے جان نماز ہے ان تمام احکام دین میں شریعت میں معارف دینی میں جان ڈالنے والے امامت ہیں تو اس لیے انتظام ہوا ختم رسالت کا اعلان ہوا لیکن رسالت کے حفاظت کرے گا کس کے ذریعے خدا رسالت کے حفاظت کرے گا امامت کے ذریعے انہیں ختم رسالت کی جواز کی وجہ کیا ہے امامت ہے تو اب سب سے پہلے اسی پر حملہ ہوا جناب سیدہ دفاع کر دیں ایک حق سے دفاع کرنا ہے باطل کے مقابل میں ہم بس اوقت حق کے حمایت کرتے ہیں باطل کے مخالفت کرتے ہیں لیکن زبان کے حد تک مقام عمل میں اس کی قیمت ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں مشہور جملہ ہے جنت قیمت کے مقابل میں دی جاتی ہے بہانے کے مقابل میں جنت نہیں دی جاتی ہے دنیا کی جنت ہو یا آخرت کی جنت ہو قیمت کی ضرورت ہے قیمتی مال کے قیمت ادا کرنے کی ضرورت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر باطل کے خلاف آواز بلند کرنا حق کی حمایت میں آواز بلند کرنا ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا مظلوم کی حمایت کرنا جعلی حکمرانوں کے خلاف آل آواز بلند کرنا امام پر حق کے امایت میں آواز بلند کرنا حکومت اسلامی کے حق میں آواز بلند کرنا حکومت غیر اسلامی کے خلاف آواز بلند کرنا یہ وہ اسلامی فریضے ہیں اسلام کے حکم ہیں تقاضے ہیں جس پر جناب السیدہ نے عمل کیا جناب السیدہ نے اس پر عمل کیا اس وقت مناسب ترین حسن جناب السیدہ کے حسنی تھی مدینہ کے حالات کیا تھے لیکن ہم عرض کیا کہ جو حالات سامنے اسے کے مطابق بات کرتے ہیں مدینہ کے حالات کیا تھا پیغمبر کے وفاق کے بعد پورا عالم عرب میں بغاوتیں شروع ہو گئی مرتد ہونے کے سلسلہ شروع ہوا اسلام سے مو فیرنے کے سلسلہ شروع ہوا مکہ والوں نے بھی حاکم مکہ جب انہوں میں سے تعلق رکھتا تھا اس سے کہا کہ ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں مرتد ہو جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ بھئی کل مسلمان ہو گئے ہیں دیکھو دوسری جو بغاوتیں ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ہم اقدام کریں گے یہ حالات مدینہ اصحاب مہاجرین کے شہر ہے پیغمبر کے تربیہ تیافتہ لوگوں کا شہر ہے بے عیب نہیں ہیں لیکن سب سے بہتر فرص کیجئے آپ مجلس میں آئے بہت سے لوگ جو دینی چیزوں سے جن کا واستہ نہیں اس سے آپ بہتر ہیں لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ بے عیب ہو تو اصحاب پیغمبر اس وقت امت میں سب سے بہتر تھے جن کی تربیت پیغمبر نے کی تھی اور جنہوں نے جنگو محسن لیا تھا اسلام سے زفا کیا تھا اگرچہ خامیان تھے اگرچہ مشکلات تھے قرآن گوا ہے قرآن کے آیتیں گوا ہیں لیکن نسبی طور پر سب سے بہتر گروہ اصحاب پیغمبر کو گروہ اب مدینہ میں اگر یہ حکومت کے لیے خان جنگی ہو جاتی تو مدینہ میں آپس میں لڑ پڑتے ختم ہو جاتے ہیں جنابے سیدہ تشریف لاتے ہیں علی کی خطن میں یا علی میرا حق سن گیا ہے مش پر ظلم ہوا ہے آپ خاموش اس بچے کے مانن یہ روایت یہ ہے اس بچے کے مانن جو شکم مادر میں سمٹ کر بیٹھا ہوا ہے اس ملزم کے مانن جو شرم کے وجہ سے باہر نہیں جا سکتا ہے کچھ وزرکان فرماتے ہیں باگ کہ یہ جملہ جنابے سیدہ کے جملہ نہیں ہو سکتا ہے علی کے شان میں لیکن حقیقت میں بائید نہیں ہے جنابے سیدہ علی کے مذہمت کنا نہیں چاہتے ہیں علی کے مظلومیت کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ پوری تاریخ میں رہے علی جو شیر خدا ہے تاریخ میں ایسی طاقتور اور شجاع ہستی کو نہیں لیکھا ہے وہ علی اس طریقے سے گرمے ہیں کہ اس کو زوجہ کا حق سنتا ہے اور زوجہ اس طرح سے فرما رہے ہیں یعنی علی کی مظلومیت کے ترجمانی جنابے سیدہ فرما رہی تاکہ پوری تاریخ میں رہے علی کتنے مظلوم ہوئے ہیں تو روایت میں ہے کہ مولا نے پیلا سا کپڑا جو آپ پہنتے تھے جنگوں کے لئے پہن لیا یا دوسری بات کے مطالب پیلا سا رومال آپ اپنے سر مبارک پر بانتے تھے بان گیا منتظر رہے ازان ہو گئی فرمایا دختر پیغمبر میں جنگ کر سکتا ہوں اس شہر کے تمام گلیوں کو خون کے ندیوں متقدیم کر سکتا ہوں لیکن آپ اپنے والد کے نام دوبارہ نہیں سن سکے ہم بعض وقت اس جنگ کے جذباتی پہلوں کی بات کرتے ہیں لیکن پیغمبر کا نام نہ سننے کے مطلب کیا اسلام مٹ جائے گا یعنی پیغمبر کے بغیر اسلام کا وجود نہیں ہے اسلام یعنی کیا جس کا رسول پیغمبر جس کا جس کے کتاب قرآن ہے اگر پیغمبر کا نام نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے یعنی اسلام مٹ جائے گا مولانے جناب السیدہ کو یاد دلے آپ کے والد کے تمام زحمتیں رائے گان جائے گا جناب السیدہ نے اعلان کیا میں صور کرتے ہیں خود مولانا ہمیں لغم فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَعِيْتُ رَاجِعْتَ مِنَ النَّاسِ يَدْحُونَ إِلَى مَحْقِدِينِ مُحَمَّد میں نے لوگوں کو دیکھا ان دوسرے کو پکار رہے ہیں دعوت دے رکھتے ہیں آؤ دین اسلام کو مٹائیں گے میں نے دیکھا اگر اس وقت اپنی خلافت کے لئے حکومت کے لئے کام کروں تو اسلام مٹ جائے گا ایسا شکاہ پڑ جائے گا جس کو کبھی پر نہیں سے کر سکوں گا امامت حفظ اسلام کے لئے یعنی علی کی وہ عظمت ہوا اپنی جگہ پر اس عظمت کے وجہ سے خدا نہیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ اسلام کو آپ ہی بچا سکتے ہیں امامت حفظ اسلام کے لئے نبوہ اسلام لانے کے لئے اگر امامت کے لئے حکومت کے لئے اسلام کو وجود خطرے میں ہو امامت کے شعبوں میں سے کم ترین شعبہ حکومت ہے جو اعلا شعبہ ہے وہ ارتباط ہے جو خدا کے ساتھ ہے وہ ولایت تقویلی ہے وہ ولایت ہے وہ خلافت خدای ہے لیکن اب حکومت کے لئے اسلام خطرے میں پڑ جائے حکومت چاہتے ہیں اسلام کے لئے اگر حکومت کو جیسے اسلام کو وجود خطرے میں پڑے تو ایسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اس لئے میں نے چھوڑ لیا لولا یبور الدین کسی اور مقام پر فرماتے ہیں دین کے نابودی کے خطرے نہ ہوتا تو ہم اس طرح سے پیش نہیں آتے جس طرح سے پیش آئے ہیں تو اس وقت مدینے میں اگر تلوار کی ضرور اٹھتے اسلام کے وجود خطرے میں تھا عزیل علی نے مدینے میں جنگ نہیں لڑی اور لشکر مدینے سے لشکر اسلام لشکر مہاجرین و انصار مدینے سے گئے باہر تمام بغاوتوں کو یہ کہ بات دیگری کجل دیا ہر جگہ بغاوت ہو گئی تھی سب کو کجل دیا کچھ لوگوں نے دیکھا کہ نبوت بہت بچھا راستہ ہے نبوت کے اعلان کرنے شروع کیا کئی آدمیوں نے نبوت کے اعلان کیا کئی جگہوں پر بغاوت ہو گئی تھی سارے بغاوتوں کو کجل دیا کس نے اس لشکر نے جو مدینے سے گیا اگر مدینے میں خانہ جنگی ہو جاتی پھر وہ لشکر باہر نہیں جا سکتا تھا دوسری طرف سے روم اور ایران بھی تھے دشمن اسلام تیسری طرف سے مرافقین تھے خود مدینے کے اندر تو اسی لئے علی نے وہ سبر کیا جس سبر کی وجہ سے اسلام محفوظ رہا اگر صفیل میں خون دیا ہے کربلا میں خون دیا ہے تب بھی اسلام کیلئے ادھر سبر کیا تب بھی اسلام کیلئے اصل اسلام اہم ہے اسلام باقی رہے حکمتیں آئیں گے اور جائیں گے اسلام کو وجود ختم میں پڑ جائے خودانہ حرش کے امامت کو بنایا تھے اس لئے تاکہ اسلام کے حفاظت ہو دوبارہ نبی کے ضرورت نہ ہو ختم نبوت کا اعلان کیا امامت کے ذریعے تو ان قربانیوں کے ذریعے علی نے سقیفے میں سبر کیا حسین نے کربلا میں سبر کیا تاکہ اسلام کو بچائے اور اسلام کو بچائے باقی عدیان خدا کے عدیان ہیں یا نہیں ہیں یہودیت مسیحیت ایک لاکھ چوبیس ہزار نے جو دین لائے کتابیں لائی وہ سب خدا کے ہیں کیوں باقی نہیں رہا اسلام باقی رہا انہیں قربانیوں کے نتیجے میں انہیں قربانیوں کے نتیجے میں تو جناب السیدہ نے عرص کی حکومت کی حمایت کرنا حکومت اسلامی کی حمایت کرنا میں نے مثال دی ابھی اتنے تفرقہ اگر حکومتیں چاہے یہ سارے تفرقہ ختم ہوگا یہ سارے خون خرابہ ختم ہو جائے گا حکومتیں بہت مؤثر ہوتی ہیں ظالب کے خلاف آواز بلان کرنا مزدون کے حق میں آواز بلان کرنا امامت کی تقویت کرنا ان سب کے لئے جناب السیدہ نے اقدام کیا کیوں جناب السیدہ کے اقدام کے مقابل میں جنگ نہیں چھیل سکتی تھی آپ دختر پیغمبر تھی پیغمبر کے اگلوٹی بیٹی تھی کیونکہ دوسری جو بیٹیاں ہیں وہ ربیبہ تھی جناب خدیج السلام اللہ علیہہ کی بہن کی بیٹیاں تھی جن کو آپ نے اپنا فرزن قرار دیا تھا تو پیغمبر کے اگلوٹی بیٹی کیونہیں میار نہیں ہیں وہ فضائل ہے جو پیغمبر نے جناب سیدہ کے شاہر کے بیان فرمایا وہ فضائل ہے جو قرآن کے آیات کے شکل میں جناب سیدہ کے شاہر نے یعنی عظمت زہرہ صور پیغمبر کے بیٹی ہونا بھی ایک عظمت ہے لیکن عظمت زہرہ وہاں ظاہر ہو تو آیات کو آپ خود جب عظمت جناب سیدہ کو بیان کرتے ہیں تو کیا بیان کرتے ہیں انہی آیات کو انہی احادیث کو انہی صیرت کو بیان کرتے ہیں یہ عظمت کو بتاتی ہیں تو آپ دیکھئے آپ نے یہ آپ کی اقدام کے نتیجے میں خانجنگی بھی خطرہ نہیں تھا خانجنگی سے پرہز کرنا نہیں ہے اصل اسلام ہے ایک موقع پر خانجنگی سے اسلام کو فائدہ ہو تو خانجنگی بھی کرنا ہے کربلا میں آپ مولا کے خط کو دیکھیں بسر و عالم کے نام پر ہے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اہل بسر کے نام پر جو مولا نے خط لکھا میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کے طرح دعوت دیتا ہوں سنت رسول پیغمبر کے راہ راہ ہوئے سب کے سب مٹ گئی ہے اور بتاتیں آئے دن زندگ کی جا رہی ہیں بس اوقات میں آزراہ محبت بتات زندگ کروں گا ہر آدمی تھوڑا تھوڑا بتات زندگ کرے تو چودہ صدیوں میں کیا ہو جائے گا کہ پورا دین کا نقشہ بدل جائے گا دین وہ نقشہ ہیں جو خدا نے پیش کیا ہے انسانیت کے نجات کے لئے ہیں ہر آدمی کچھ میں کچھ بڑھاتا جائے پورا دین میں جائے گا اس لئے امامت کے انتظام کیا تاکہ دین کو بتاتوں سے نجات دے تو آپ فرماتے ہی اسی خط کے شروع میں کہ اختلاف یہ حق ہمارا تھا مختلف حوالوں سے مولا مختلف حوالے فرماتے ہیں مختلف حوالوں سے یہ حق ہمارا تھا حکومت خلافت ہمارا حق تھا لیکن ہم نے چشم کوشی کر دی چھوڑ دیا اس کو تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو لیکن اب کیوں اٹھتے ہیں اب خود اسلام تو وجود خطرے میں اتحاد جب تک اسلام کے مفاد میں تھا ہم نے امامت اور حکومت کو خیر بات کہہ دی کہ امامت سے مراد میرا کیا ہے حکومت ہے وہ اصل امامت جو مقام خدا نے دیا وہ ان کے پاس محفوظ ہے تو کیا نہ ملے حرز یکرہ دور پر محمد علی محمد فرماتے ہیں کہ جم تک اتحاد اسلام کے مفاد میں تھا ہم نے اس کے لئے اپنے حق سے دست کردار ہو گئے حق سے دست کردار ہونے سے ظاہر امت کو بھی نقصان ہوا دین کو بھی نقصان ہوا لیکن اصل دین کو بچایا مثلا ایک بہترین ہسپتال ہے اس میں سب سے بڑا ماہی ڈاپٹر ہے اگر اس کو آنے نہیں دیا تو ہسپتال کو بھی نقصان ہوتا ہے بیماروں کو بھی نقصان ہوتا ہے یہ نقصان تو ہو گیا لیکن تب بھی دین کو بچایا ہم نے اتحاد کے ذریعے دین کو بچایا ہے لیکن اب یہ جب حکمت کے ساتھ خاموشی دین کی نابودی کے باعث ہے اتحاد وسیلہ دین کو بچانے کے لئے اگر اتحاد کے وجہ سے خاموشی کے وجہ سے دین کے وجود خطرے میں ہیں وہاں پر خاموش رہنا جائز نہیں ہے اسی لئے قیام کیا پس خانجینگی کا مسئلہ نہیں مسئلہ دین ہے مولا نے یہ احساس کیا کہ اس وقت مولا اٹھتے تو مدینہ میں انسار و مہاجرین کی جنگ اور پھر باہر کے بغاوتیں کامیاب ہو جاتی پھر روم اور ایران بھی دخل اندازی کرتے اسی لئے آپ نے اقدام نہیں کیا خاموش بھی نہیں رہے دلائی پیش کیا لیکن عملی اقدام تلوہار کے ذریعے اقدام نہیں فرمایا لیکن جناب سیدہ کے اقدام کا فائدہ یہ تھا ایک مسلمانوں کے جذبات جناب سیدہ کے حق میں تھا پیغمبر کی بیٹی ہے وہ بیٹی جس کے اتنی فضائل ہے اور آپ کو اٹھنے سے جنگ کے بھی خطرہ نہیں ہے تھوڑا مسلمان اپنے آپے میں آئیں گے یاد کریں گے کہ دختر پیغمبر پر ہم کتنے ظلم کر رہے ہیں وہی اسی نبی کا اسی نبی کی بیٹی جس نے ہمیں نجات دیا قسم کے امت کے بیدارے کے باعث پھر مولا کے اقدام کے یہ لوگ بہانے بناتے ہیں خود پیغمبر امامت کے اعلان میں تافیت تعمل کیا خدا نے کہا واللہ یعصمت من الناس خدا نے وعدہ کیا یعنی خطرنات کیونکہ کہتے ہیں منافقین کہتے تھے یہ جو نماز واجب کیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں جہاد واجب کیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں کسی میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اپنے داماد کو اور اپنے چچزاد بھائی کو اقتدار پر لانا اقربہ پر ہوئی ہے منافقین یہ بات چھوڑی تھی اور یہ بات عام طور پر لوگ مان بھی سکتے ہیں خوزن قدیم زمانے میں آج کل بھی اقتدار پر اپنے فرزن کو لانے کے لئے کتنی کوششیں کرتے ہیں اس دور میں جس دور میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے اس زمانے میں تو اسی لئے یہ بات چھوڑی تھی منافقین نے پیغمبر کا ہی خوف تھا کہ یہ بات چھوڑی ہے انہوں نے تو نبوت مشکوک ہو جائے گی کہ پیغمبر بھی اقربہ پروری کر رہے ہیں اور یہ بات ہو گئی جب قلم و کرتاس پانگا تو کیا کہا یہ ہزیان کہہ رہے ہیں یہ نبوت کے اسمت شک میں ڈال دیا گیا نبی معصوم ہے مَا يَن تُقْعَنِ الْحَوَائِنْ هُوَاِنْ لَا وَحْيُنْ لیکن جیس سے ہی خدا نے کہا نہیں یا رسول اللہ دین خطرے میں نہیں پڑھے گا یہ وعدہ کیا دین کا مَا اپنے جان سے نہیں نڑتے شہادت کے عاشق ہے دین خطرے میں پڑھنے سے نڑتے اور یہی مسئلہ مولا کے ساتھ بھی تھا کہا نہیں تاریخ میں موجود ہے کہ علی حکومت کے لالش رکھتے ہیں اقتدا کے لالش رکھتے ہیں تو مولا نے فرمایا میں اپنے حق چاہتا ہوں میں لالشی تم نے میرے حق پر قبض ہے کہ تم لالشی نہیں ہو یہ الگ مسئلہ لیکن عام تو بہر حال میں ہر آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے ہمارے اندر حکومت کے شوق تو ہے سوچتا ہے اس کے پاس بھی یہی ہوگا اسی لئے مولا قیام کرتے خان جنگی کے بھی خطرہ تھا ساتھ منافقین جو شبہ پیدا کرتے تھے اس کے بھی خطرہ تھا لیکن جناب السیدہ جن کی شان میں اتنی احادیث ہیں اور آپ خود بے اقتدار پر آنے والے نہیں ہیں اور جذبات بھی جناب السیدہ کے حق میں ہیں اسی لئے اس وقت حق کو ظاہر کرنا باطل کو شکست دینے کے لئے بہترین اقتام جناب السیدہ کے اقتام ایک عرب شاعر کے شعر ہے میں تقریبی ترجمہ کرتا ہوں مَا الْمِسْلِمُونَ بِأُمَّتِ لِمُحَمَّدِ کَلَّ وَلَكِنَّهُمْ اُمَّتٌ لِعَطِيرٌ مسلمان محمد کے امت نہیں بلکہ وہ کسی اور آدمی کی امت محمد کے امت نہیں کسی اور کی امت دلیل لاتے ہیں جب پیغمبر کی بیٹی اپنے حق مانگنے کے لئے آئی بہانے کر کے ساتھ نہیں دیا جب اس کی بیٹی آئے آئے حق نہیں کسی اور چیز دینے کے لئے آئی آل محمد کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے سب ٹوٹ پڑے پیغمبر کی بیٹی حق مانگنے کے لئے آئی کسی نے ساتھ نہیں دیا بہانے کر کے لیکن فلان کی بیٹی جب آگئی اس کا حق بھی مطالبہ نہیں کر رہی تھی کوئی جواز ابھی تک نہیں مل سکا ہے عالم اسلام کے پاس کوئی دلیل نہیں کیوں اٹھا تھا اس نے کیوں اقدام کیا تھا اس کے باوجود ہر علاقے سے لوگ آئے آل محمد کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے اس کے ساتھ دینا اس کے ساتھ نہ دینا بہترین دلیل ہے یہ پیغمبر کے امت نہیں ہے بلکہ فلان کے امت اب یہ دو دونے چار ہے نا نہ حدیث کے ذرات ہے نہ روایت کے ذرات دو دونے چار پیغمبر کے بیٹی اپنے حق مانگ رہی تھی کسی نے ساتھ نہیں دیا دوسرے کیا مانگ رہی تھی لیکن سب نے ساتھ دیا یہ حالات ہے عبرت ہے ہمارے لئے عبرت ہے ممکن ہے گزشن زمانے کے مسئلہ پر ہم صحط و بلاغت کے ساتھ بولے میں ممبر پر بول رہا ہوں لیکن اپنے زمانے میں دوبارہ حق و باطی کے درمیان مقابلہ ہو جائے نہ معلوم میں حق کے ساتھ دوں گیا نہیں دوں گا ٹھیک ہے امام معصوم میں بھی ظاہر نہیں ہے لیکن حق و باطی تو ہے جب حضور کی شہادت کی خبر سنی جائے گی اہود میں سب بھاگتے جا رہے تھے ایک صحابہ جو زمین پر گرا ہوا تھا اس نے بھاگنے والے سے پوچھا جاننے والا تھا کہاں جا رہے ہیں کہاں کہ پیغمبر تو شہید ہو گئے اب ہمیں کیوں یہاں گلنا ہے تو کہاں پیغمبر شہید ہو گئے اسلام تو زندہ ہے اسلام تو زندہ ہے کیوں بھاگتے ہو گئے ابھی بھی امام پردہ ریل میں امامت کی ذمہ داریاں ہمارے سامنے ہیں ہمارے قصد فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں نبی کو شہید نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہمارے زمانے میں امام کو بھی شہید نہیں کر سکتے لیکن امامت کو شہید کر سکتے اور ہم میں سے بہت سے لوگ مفادات کے لئے ایسے کرنے والا امامت کو شہید کرنا وہ اصول ہے جس کے لئے امام نے قربانیاں دی اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں یہ درس امرد ہے تاریخ اسلام ہمارے لئے تو جناب اس سیدہ نے بہت عصد کے ساتھ زندگی کر سکتی تھی لیکن فدق کا مطالبہ کیا ہے وہ یقین فدق بھی نہ چھین تے لیکن جانتے تھے فدق امامت کے لئے ہے چنانچہ مال خدیجہ نووت کے لئے تھا اور پھر فدق کی مطالبہ کرنے کی نہیں گئی آپ کو عذیتیں دیں گئی آپ اپنی دولت سراز سے آپ کے جناب اس سیدہ کے پردہ کا اندازہ آپ کو ہے کہ نابینا جب آئے تو آپ پردہ کے اندر چلی گئی حضور نے کہا پوشہ فرمایا یا رسول اللہ وہ میری خوشبو تو سنگ سکتا ہے ٹھیک ہے دیکھ نہیں سکتا ہے خوشبو سنگ سکتا ہے میں اس کو دیکھ سکتی ہوں ایسی ہستی ہے اب اپنے کمرے سے بات کر سکتی تھی آپ کی دروازہ کھلتا تھا مسجد کے طرف لیکن انکار کر سکتا تھا تاریخ انکار کر سکتی تھی کہہ سکتی تھی پیغمبر کے بیٹی پیغمبر کے بیٹی آئی نہیں کیونکہ آپ صرف علم کو اس دن کے لئے بلند نہیں کیا رہتی دنیا تک لئے علم بلند کیا اسی لئے آپ بلی حاسم کے خواتین کے جرمت میں باہر آئی باہر سے مسجد کے اندر گئی پردہ ڈالا گیا ایسے دلائل پیش کیا کہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھو آپ نے جو اخدامات کے حق کے حمایت میں باطل کے مخالفت آپ نے سب کے ساتھ بائی کارٹ کیا دو نصرہ سے باہر نین کرتی اور بیمار پڑ گئی آپ جانتے ہیں بیماری کے راست بیمار پڑ گئی انصار مہاجر کی ازواج آتی احوال فرس کرتی فرمانتی ہے فقید النبی غلی ملغس پیغمبر دنیا سے چلی گئی وسیع پیغمبر پر ظلم ہوا میرے حالاً اس طرح سے بہتر گئی پھر اپنے دولت سراح کے دروازے بند کیا جو مخالفین تھے حکومت وقت کے ان کو پناہ نہیں پھر دروازے پر خود جنالے صحیح نہ جاتی در دروازے سے اندر سے بات کرتی تھی تاکہ دشمن مخالفین کو اثیر نہ کرے بات ہے جب آپ کے بیماری شدیر ہو گئی تو معروف لوگوں نے درخواست کی کہ ہم عیادت کلالا چاہتے ہیں جناب السیدہ نے اجازت دی پھر انہوں نے علی پر اسرار کیا مولا دعاو ڈالا تو مولا نے ان کے ساتھ وعدے کیا کہ میں اجازت لوں گا آئے خدمت جناب السیدہ فرمایا کہ اسرار آپ اجازت دیں فرمایا یا علی گر آپ کا ہے اور میں آپ کی زوجہ ہوں آپ کے مخالفت نہیں کروں گی اجازت ملی آگئے تو آپ نے روح دوسرے طرف کیا فرمایا تم کو یاد ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جس نے فاطمہ کا عذیت اس نے مجھے عذیت جس نے فاطمہ کو غزب نہ کیا اس نے مجھے غزب نہ کیا کہا کہ یاد فرمایا خدا یا گواہ ہے نا من لوگوں سے غزب نہ ہو کر جا رہی ہے دیکھئے تاریخ میں یہ سنت رکھ لیا تاریخ میں یہ سنت ابھی تک موجود ہے اس وقت بھی ابھی باہر آئے اب اس کے بعد بائیکارڈ کے سلسل عمل قرار ہے آپ جانتے ہیں مقابل کرنے کے طریقے دو طریقے ہیں نا ایک مصبت طریقے تلوار کے ذریعے دوسرا منفی طریقے بائیکارڈ کے ذریعے آج کل کے زمانے میں ابن نیرو کا طریقہ کیا نام ہے گاندی کا طریقہ کیا تھا بائیکارڈ کے ذریعے یہ دنیا میں دو طریقے ہیں کیونکہ اسلام کی مسئلہت مسلمین نہیں تھی اس وقت خونین جنگ خونین جنگ میں مسئلہت نہیں تھی تو جناب السیدہ نے وہ اقدام کیا مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر پھر آپ نے آخر میں یہاں تک فرماتی ہے کہ مجھے رات کے وقت رسم دینا رات کے وقت دفن کرنا رات کے وقت کفن پہنانا اور رات کے وقت دفن کرنا میرے جنازے پر ان لوگوں کو آنے نہیں دینا جنہوں نے مجھ پر ظلوم کیا ہے فیقمبر کے اگلوٹی بیٹی ہے امت سب چاہتی ہے تشیع جنازے میں شریک ہو انسان کا دل بھی چاہتا ہے اس کی تدفیل شان و شوقت سے ہو جائے لیکن یہاں پر حق کے لیے اور باطن کو رسوا کرنے کے لیے تاریخ میں باقی رکھنے کے لیے اس زمانے کے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے آنے والے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے مظلومان شکل میں غصب و کفن و دفن کے لئے آپ تیار ہو گئے روٹی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں اتنا روئے نہیں یہ رونا بھی دین کے لیے لیکن ایک ہوتا ہے رونے میں بناوٹ ہو ایک یہ رونا حقیقت پر مبنی ہے لیکن اپنے اوپر کنٹرول کر کے چھپانے کی بات لیکن جہاں کنٹرول میں مسلحات نہیں ظاہر کرنے میں مسلحات وہاں رونے کو ظاہر کریں سید سجاد آپ گھر کے خلوط میں بیٹھ کر جیبر کے رو سکتے تھے لیکن آپ نے مسلحات اسی میں دیکھا کہ یہ گریہ ظاہر ہو تاکہ آزادہ داری کی شکل میں رہتی دنیا تک یہ پہن جائے یہ پیغام پہن جائے جناب سیدہ نے بھی عبر دی تھی ضروری نہیں بلن آواز سے گریہ کر دی تھی جب جناب سیدہ گریہ کریں تو چار شہزادے شہزادی بھی ساتھ روپن مسجد سے متصل مقام خود بخود آواز مسجد تک جاتی تھی اقتدار والوں کے لئے خطر ماک مسئلہ تھا مسلمانوں کو مسلسل یاد دلاتا تھا یہ گریہ کہ کیا ہوا ہے امکان تھا پشیمان ہو جائے دباؤ ڈالا کہ ہمیں ہمارا سکون چھن گیا ہے رونے کی اجازت نہیں لیکن جناب سیدہ نے کس طریقے سے حق حمایت کی باطل کو رسوا کیا رونے کی اجازت نہیں علی نے بیت الاحزان بنایا بیت الاحزان بنایا حسنین کے حاف پر کر جاتی تھی اگرچہ جناب زینب امکلسو امکلسو لقب ہے زینب کبرہ دوسری زینب صغرہ ہے زینب صغرہ کے لقب امکلسو سیدانیاں تھی شاید اس وجہ سے یا بہت چھوٹے ہونے کے وجہ سے روایت میں یہ نہیں ہے وہ بھی جاتی تھی لیکن حسنین کے دست مبارک فقر کا جناب سیدہ فیت الاحزان میں جاتی تھی سب کچھ خدا کے لئے سب کچھ آپ کے لئے سب کچھ اسلام کے لئے اب دیکھتے جناب سیدہ بخورت گمزور روایات کہ پیغمبہ کے زمانے میں کلی یہ خبر نہیں دیتی کہ جناب سیدہ بے مارو جوان ہستی ہے پیغمبہ کے لئے مسلسل بے مارو کوئی مسلمان پوچھ سکتے ہیں کیا ہو رہا جائے پیغمبہ کے لئے مسلسل بے مارو در و دیوار کے درمیان کے زخم کا انکار کریں گے تو بے ماری کا کیا انکار کریں گے عیادت کے لئے ان کو منع کے اس سے کیا انکار کریں گے عالم غربت میں تنہائی میں دفعوں ہونے کے کس طرح سے انکار کریں گے وسیعت کی علی کو یہ علی میں نہیں وفاد کے بعد جملے یہ بھی میرے پاک آپ شادی کریں امامہ کے ساتھ شادی کریں امامہ کے ساتھ شادی کریں یا ہمارے عزیز میرے بیٹوں کے ساتھ میرے اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئی گے بچوں کا بڑا احساس ہے جنہاں سیدہ حسنین جو خصوصاً نام دیکھتی ہے امام ہے نا حسنین ان کے ساتھ بہتر پیش آئی گے عجیب جملے ہیں یہ ناں سیدہ فرماتی ہے یا علی کل یہ میرے بچے شہزانیں اپنے نانا سے جدا ہو چکے ہیں آج مجھ سے جدا ہو رہے ہیں ان کے دل بہت آزم ہے غم بہت ہے بلند آواز سے ان کے ساتھ بات لکھا کرتا ہے جنہاں سیدہ کس سے فرماتی ہے علی سے علی جو آپ کی شہادت کو کوفر کے دماغ یتیم بچے آتے ہیں دول لے کر ہمیں دول پہنچانے والے علی ہے اس علی سے فرما رہی ہے یا علی بلند آواز سے میرے فرفر دن کو نہ پکارنا آواز بلند ان کے ساتھ بے کرنا ان کے دل نہ ہو چکا ہے سلام ہوں سیدہ ایک آج کرملا میں ہوتی اور یقیناً آپ کرملا میں تھی آپ کی نگاہوں کے ساتھ نے عربان حسینی پرسل ہو علی رہی رحملی الباب ہے لیکن اس کے باوجود آپ آتے ہیں امامہ سے شادی کرو تاکہ میرے بچوں کے ساتھ محمد کے ساتھ پیشا جائے محمد کے خاندہ ہیں انسانیت کے خاندہ ہیں وہ سیدیں کرتے ہیں اجیب یہ ہے کہ آپ نے جنابِ اسما سے فرمایا اسما جو جنازہیں دے جاتے ہیں اس میرے کے جسم نظر آتا ہے صاف کچھ ایسا سوچو کہ میرے جسم نظر نہ آئے اسما نے وہ بتایا کہ ہم حبش میں اس طریقے سے تعبود بنایا جاتا ہے جنازہ بنایا جاتا ہے کہ جسم میرے کے جسم نظر نہیں آتا ہے اسما نے مشہورہ دے کر بنایا جب جنابِ سہیدہ نے اس تعبود کو دیکھا دعا کہ خدا نے تشکو پردے میں رکھے خدا تمہارے پردے میں اعتزام کرے جس طرح سے تو نے میرے کے یہ اعتزام کی حیاء اے جنابِ سہیدہ اے کاز جنابِ سہیدہ شہادت کے بعد جنازہ کے ہاں والے سے سوچ رہی کسی غیر کی نگاہ آپ کی مانی کے ظاہری جو ان شکلوں اس پرنا پڑے ہیں لیکن سلام کو گربدان میں کوفر میں شاہ میں آپ کی پیٹیا بازاروں میں تلواروں میں گئی جنابِ سہیدہ زینب کے دل پر کیا گزرات جس کی تربیت آپ نے کی ہے جس کا پردادلی کی تعلیم آپ نے دی ہے جنابِ سہیدہ وصیتیں وصیتیں کرنے کے بعد علی چلے جاتے ہیں آپ جاتے ہیں نفسیلی وصیتیں ہیں علی چلے جاتے ہیں علی کی یہ مزاری کرتے ہیں پھر حسنین جب پہنچتے ہیں اسمہ سے آرز کرتے ہیں حسنین آرز کرتے ہیں اسمہ امہ کہا ہے فرماتی ہے امہ کمرے میں سو رہے ہیں فرمایا ہماری امہ اس وقت نہیں سویا کرتا چلے گئے جنابِ سہیدہ کی حیثیت کی حساس کیا جنابِ سہیدہ جنیا سے چلا چکی ہے حسنِ مجتبہ آپ نے بکیراتے ہیں جنابِ سہیدہ پر حسین جنابِ سہیدہ کے پائے مبالک پر عبتہ رخصار رکھتے ہیں حسنِ مجتبہ فرماتے ہیں امہ بات کرو بات کرو اٹھو اٹھو میری جانتی کر رہی ہے حسین فرماتے ہیں امہ میرے تیری فتر رہا ہے امہ خوب رولے خوب رولے کے بعد اسمہ نے فرمایا آم جا کر علی کو آقا کریں بہت روایت یہ بھی کہ علی نے جب یہ خبر سنی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پھنے علی آپ سارے مدینہ والے جمع ہو چکے ہیں دو پر پیغل پر کی تشیہ جنازے میں حسن دینا چاہتے ہیں اسی وقت جناب ابو ذر جناب ابو ذر نکرتے ہیں مدینہ والوں سے تشیہ جنازہ ابھی نہیں ہوگی تدفین ابھی نہیں ہوگی آپ واپس چلے جائے یہ بدل اس بس سب واپس چلے گئے اس دیکھ زہران وصی یر کی تھی انہوں نے زندگی میرے ساتھ نہیں دی ہے میرے زندگی نے میرے ساتھ نہیں دی ہے میرے جنازے برون گھر گئے نہیں دی دیکھ یہ سید ہے رات دن تاریخی میں مجھے غصر دی اس کا کیا راز ہے دن کے وقت غصر دے تو پہتر دیکھ سکتے ہیں اور ماں ورمات شاہد اس کی وجہ یہ ہے کس سے حرام نہیں چاہتی تھی علی کو زخموں کے ارل ہو جائے علی سے زخموں کو چھپائے دے رہے اچھانک علی پھرے ہو جاتے دی واس نہیں لگاتے اپنے پہار کی طرح آپ سے مہانا شروع کرتے اسمان عرض کے بولا یہ کیسی بات ہم اگر گریے کریں آپ ہمیں روکنا چاہیئے آپ ہمیں سب کی تلقیت کرنا چاہیئے آپ خود اس طرح سر رہے پر زہرہ کی زہرہ سے چھوائی پر نہیں رو زہرہ نے اب تک اپنے زخم کو چھپائے لگا مولا 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 آپ زہرہ کی زخم کو دیکھو آپ نے جنال سگیر کی زخم کو دیکھا مرد اس نے کیا گری کیا سلام خود زینا زینب کی نگاہ جب حسین پر پڑی مقتل میں جب پہنچی آپ حسین دور رہی ہے خوش خود زینب کی رہنو ماری کی حسین جلال پر پہنچ گئی تلوار کی تلوار کی نیزم کی دیر ہے سب کو حقایع ایک 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 تلوار کو پتھر ان کو نیزم کو حسین کی لاز سائی ہو گئی لیکن نہ حسین کے سر الہر ہے نہ حسین کی جمع میں مجھلے کی در رکھی آنا خدا کو ضرور ہوا پر یہ آپ کا حسین ہے وہ حسین ہے جو آپ کے کاندے پر ہوتے تھے وہ حسین ہے جب آپ کی خوش پر سائل کو سائل کسی کسی سائل کسی صور سائل اللہ حرکتہ احسان بحق الحسن خدا یا ہماری اس قلیل عبادت کو قمول فرمائیں خدا یا آنے والے سالوں میں بھی اخلاص کے ساتھ محمد کے ساتھ جذبے کے ساتھ بہتر سے بہتر طریقے میں بہتر سے بہتر انداز میں ہن مجالیس کو منانے کی حصہ لینے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں خدا یا بمن محمد و علم محمد کے علاوہ کسی اور غم میں آنے کے لفتار نہ فرمائیں خدا یا ہمارے شہدوں کے درجات کو بلند سے ملندر فرمائیں شہدوں کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائیں خدا یا ہمارے عصیروں کو جلد جلد رہی عطا فرمائیں خدا یا ہمارے مجاہدین کو اہل باطل پر قلوبہ عطا فرمائیں خدا یا ہمارے ملوک میں ہم مہم مہم قرار فرمائیں ہمارے ملوک کو روز بروز ترقی عطا فرمائیں خدا یا پورا عالم اسلام خوشن پاکستان نے مسلمان کو تیری پسند کے مطابق محمد و آل محمد کے مرضی کے مطابق الہی حکومت بنانے کی توفیق عطا فرمائے خدایہ ہماری تمام آجات شریعہ کو پورا فرمائے ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے جن کو اولاد کی تمنہ ہے ہمارے اولاد عطا فرمائے خدایہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمارے صفوں میں اتحاد برقرار فرمائے مسلمان کے صفوں میں اتحاد برقرار فرمائے خدایہ خدایہ دنیا میں محمد و آل محمد کے تعلیمات پر عمل آخرت میں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عطا فرمائے تمام شہدائی اللہ حاضرین کے مرہومین اور خصوصا مرہومہ سیدہ شمیم فاطم بنت سید علی محمد جعفری کے لیسو رہے پاتھا بسم اللہ